آج کا ویڈیو دھرم اور بگیان دونوں کی نالج رکھنے والوں کے لیے ہے آج قدرت کے ایسے چماتکار کو جانیں گے جو واسطوں میں خود میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور انہی پہچانوں کی وجہ سے انہیں ہم پہچانتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہمیں فالو کا نامت بلے گا فیس بک ٹیوٹر اور انسٹرگرام پر لنک نیچے ڈیبسکرپشن میں دیا گیا ہے مور پچھی کا نام تو آپ لوگوں نے جرور سنا ہوگا جسے انگلیز میں پکاؤں کہتے ہیں جی ہاں وہیں مور پچھی جو بھارت کا راشت پچھی ہے جو نرط کے لیے مصبور ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مور پچھی کے اندر ایسا کون سا گڑ ہے جو مور پچھی کو ان پچھیوں سے الگ رکھتا ہے مور ان جیو جنتوں کی بھارتی نیچے چن نہیں کرتا مطلب جیسے بچہ پیدا کرنے کے لیے اسٹری اور پروش کا ملنا جروری ہوتا ہے ویسے ہی ہر جیو جنتوں میں بچہ پیدا کرنے کے لیے ملن یا نیچے چن آوشک ہوتا ہے پرنک تو مور ایک ایسا بچھی ہے جو بینہ نیچے چن کے ہی بچہ پیدا کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں مور بچھی بینہ نیچے چن کے بچہ پیدا کرتا ہے جب ساون کا مہینہ آتا ہے گھنگور گھڑا جاتی ہے مور ناچنے لگتا ہے تو وہ ناچنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنا سدھگود کھو بیٹھتا ہے اور ناچتے ناچتے مور کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگتے ہیں انہی آنسوں کو مورنی گرھڑ کرتی ہے ارثات پی جاتی ہے جس سے وہ گھرگواتی ہو جاتی ہے یہ بات خود میں مور اور مورنی کی الگ پہچان بتاتا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے ایک جام میں بھی اس سوال اٹھا دیتا ہے کہ کون سا ایسا بچھی ہے جو بینہ نیچے چن کے ہی بچہ پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے مور تو آج کے لئے بچتنا ہی ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دنیوات جس ریسی دانات